سلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں آر ایمان ٹی وی چینل دوستو اس ویڈیو میں آپ کو پریزاد ڈرامے کے بارے ملتا ہوں گا یہ بہت ہی انٹریسٹنگ ڈراما ہے تو ڈراما شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل سسکرائب نہیں کیا تو سسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تو دوستو یہ ڈراما آشن مندیم کے لکے کے نام ورد پریزاد پر بنایا گیا ہے آشن مندیم کے اور بھی بہت سے مشہور ڈرامے ہیں وہ گے بہت کافی پاپولار ہوئے ہیں تو ہم بات کرتے ہیں اس ڈرامے کے بارے میں دوستو اس ڈرامے میں احمد علی اکبر پریزاد کا رول کر رہے ہیں اس ڈرامے میں پریزاد کا رنگ بہت ہی ساخلہ ہوتا ہے اس رنگ کی وجہ سے لوگ پریشان کرتے ہیں اور تانے بھی دیکھتے ہیں وہ اپنے اس رنگ کی وجہ سے بہت پریشان ہوتا ہے پریزاد ایک بدصورت ہوتا ہے لیکن پھر بھی دل پرست ہوتا ہے اور وہ جس لڑکی کو دیکھتا ہے اس کے پیچھے لگ پڑتا ہے اور اپنی طرح سے دل اس کو دے دیتا ہے مطلب کے جس خوبصورت لڑکی کو دیکھتا ہے اسی پر مار مٹتا ہے پریزاد کا رنگ کالا ہونے کی وجہ سے ہال لڑکی مو موڑ لیتی ہے اور اس کا مذاب بناتی ہے جس کی وجہ سے اس کا دل کراب ہو جاتا ہے اس کو ہال لڑکی یہی تانہ دیکھتی ہے اپنا نام دیکھو کتنا خوبصورت ہے اور اپنی شکل دیکھو کتنا بدصورت ہو لیکن پریزاد ایک بدصورت انسان ہوتا ہے جب بھی وہ کسی خوبصورت لڑکی کو دیکھتا ہے اس پر خدا ہو جاتا ہے اور اس کے بارے میں سوزنا شروع کر دیتا ہے لیکن جب ہال لڑکی اس کو بدصورتی کا تانہ دیکھتی ہے تو اس کو اس بات کا انزازہ ہوتا ہے میں اس لڑکی کے قابل نہیں ہوں کیونکہ میں جس کو بھی اپنا دیل دیتا ہوں وہ لڑکی کتنا خوبصورت ہوتی ہے اور وہ جلت سے تانگ آ کر پاکستان چھوڑ دیتا ہے باہر کیسی اور ملک سلا جاتا ہے کیونکہ یہاں پر ہال لڑکی اس کو تانہ دیکھتی ہے باہر جا کر میرے تنگوزی کار کے بہت زیادہ پیسہ کماتا ہے کافی ٹائم تک باہر لیے رہتا ہے باہر بھی لڑکیوں سے دوستی کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن باہر سوٹی کی ویے سے ہاں لڑکی موں میں اڑھ لیتی ہے اور جو پاکستان واپس ہوتا ہے وہ کامی میں کافی پدل ہو آ جاتا ہے وہ کیا جاتا ہے کہ نبینہ لڑکی کو پریزاد کے ساتھ پیار ہو جاتا ہے کیونکہ لڑکی تو نبینہ ہوتی ہے پریزاد کو نہیں دیکھ پتی کہ اس کی شکل کیسی ہے اور اس کا راگ کیسا ہے کہ وہ خوبصورت ہے کہ بد صورت ہے پریزاد کو بھی نبینہ لڑکی سے پیار ہو جاتا ہے جن پریزاد اور نبینہ کے درمیان ایک رکاوٹ آ جاتی ہے وہ رکاوٹ پریزاد کا کزن ان دونوں کے درمیان آ جاتا ہے وہ پریزاد سے بھی اڑکی توڑ کر لیتا ہے وہ پریزاد کا اپنی ٹائم تاک اس کے بارے میں سلسل جاتا ہے تو دوستو اس طرح پریزاد کو ہر طرف سلو کو تنجھ رجیلنے پڑتی ہے تو دوستو آخر میں پریزاد کی وفات ہو جاتی ہے اور ڈرامے کا انڈ ہو جاتا ہے موسیقی 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 موسیقا 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 موسیقا